عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے یوٹیوب ویورز سب کو اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آئے گا آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں کیونکہ آپ سب کو میری اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ کہاں پہنچتے ہیں ہم لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور آپ سب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے اور میرے ساتھ ساتھ میرے سفر کو انچوائے کریں گے میں آج بزار جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آج میں نے کیا لینا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ہیں کیونکہ پیسہ رہتا نہیں ہے گھر میں بس سو ضرورات زندگی ہوتی ہیں بس ان پر لگ جاتا ہے تو اس لیے چاہتے ہیں کہ تھوڑا نکلوائیں جتنا یوز آ سکے بس اب یہاں سے نکل رہی ہوں اب یہاں سے آج ڈرائیو میں خود نہیں کر رہی آج ڈرائیو میرا بیٹا کر رہا ہے اور میں آج اس کے ساتھ بیٹھی آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں کہ چلے میں نے کہا آج میں فری ہوں اور آپ سے باتیں کروں کیونکہ جب میں ڈرائیو کرتی ہوں تب میں باتیں نہیں کرتی کیونکہ میں کہتی ہوں گاڑی بی کیرفل ہو کے چلانی چاہیے اور شاید ہم عورتوں کی یہ کمزوری بھی ہے کہ ہمیں ڈر زیادہ لگتا ہے اور جنٹس کو ڈر کم لگتا ہے وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ہم سے نہیں بنتی تو اس لی جہاں میں سٹاپ کرتی ہوں وہاں ویڈیو بناتی ہوں اور جب دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر لیتی ہوں تو پھر میں دوبارہ ویڈیو آف کر دیتی ہوں چلے جب پھر ہم ہمارا سفر شروع ہو گیا اب ہم لوگ جو جائیں گے کردیزی مارکیٹ وہاں پہ میں نے اپنی انک بننے کے لیے دیئے پھر وہاں پہ آپ سے ملتے ہیں موسیقی 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 مجھے ان کا کام بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب اس پر جو پروڈکٹس پر ہوئی ہو بہت اچھی ہوتی ہیں ان کے وال کلوکس بڑے اچھے ہوتی ہیں آپ ہی یہاں آئیں اور ضرور اس کا وزٹ کریں یہ شاہ مجھے بہت پسند ہے چیک ہے اور یہ میٹریکس کے نام سے ہے آپ نے یہاں ضرور آنے اور یہاں پہ ضرور آکے ان کے اور اس کے علاوہ وال کلوک اور یہ سب آپ نے یہاں پہ آکے دیکھنے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آپ یہ دیکھیں جی وہ مجھے اپنی میری انک دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ اصل میں ہے تو میری نظر ویک کے لیے میری نزدیک کی نظر وی ویک ہے دور کی تھوڑی کمیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے نزدیک کیسے میں یہی موبائل دیکھ دیکھ کے ہماری سب کی نظروں کے کبھاڑے آج کل ہو رہے ہیں بس کیا کریں اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے بس جی اب وہ مجھے پیک کر کے دے رہے ہیں یہ سب یہاں سے رسیب کریں گے ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں بس جی اور آپ لوگ بس میں ویٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں بس جی اب وہ صاف کر رہے ہیں پہتنی دیر اور صاف کریں گے بس بھئیہ مجھے بس اب یہ اینک دے دیں ہم جسے میں گھر جا کے خود ہی صاف کر لوں گی اب بس اسے رہنے دیں چلیں جی ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہاں سے این ایف پک کر لی ہے شکر اس سے صاف ہو گئی ہے اس سے اب یہ صاف ہو گئی ہے اور بس ہم لوگ اب واپس گھر جا رہے ہیں بس جی اب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں برحال جی مجھے اس ایکسیڈنٹ نے بڑا ذہنے تو ٹینشن دے دی ہے کیونکہ جی بچے جو ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور میں تو خاص طور پر اپنے بچوں کو یہ موٹسائیکل نہیں دیں جی میں بلکل یہ بچوں کو موٹسائیکل نہیں دے سکتے کیونکہ مجھے اس سے بہت ہی ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ بڑی گندی سواری ہے اور جب آئے روز بندہ اس ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے نا تو بندے کا دل بڑا خراب ہوتا ہے کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی اور جو ہم لوگ کیونکہ جب سے میں نے خود ڈرائیو شروع کیا تو مجھے پتا چلے کہ قصور کس کا ہوتا ہے قصور سارے کا سارے ان موٹسائیکل والوں کا ہوتا ہے یہ گاڑی موٹسائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ یہ نہیں کرتے کہ جو گاڑی ہے وہ ایک مشین ہے اگلے بندے نے جب روکنا ہے مطلب اسے روکنے کے لئے کچھ ٹائم چاہیے اور یہ جس طرح سے آگے سے گزرتے ہیں یقین کریں کہ تھوڑے دیر کے لئے بندے کا جو ہے نا جسم اور ذہن ماؤف ہو جاتا ہے کہ مطلب کیسے میں اس بریک کو لگاؤں لیکن ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہوتے اور جب ایکسیڈنٹ ہو جاتے تب یہ ہوتا ہے تو گاڑی والے کا قصور ہے یہ گاڑی والا گاڑی روک سکتا تھا جبکہ آپ خود سوچیں کہ یہ ایک مشین ہے ایک مشین کو روکنے کے لئے کچھ ٹائم تو چاہیے نا لیکن جی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اللہ تعالی حدایت دے جبکہ موٹسائیکل والوں کی ایک سائیڈ بنی ہوئی دیکھیں یہ موٹسائیکل کس طرح سار سے کر رہے ہیں مطلب جب ان کا ایک سائیڈ ہے یہ سائیڈ پر موٹسائیکل چلائیں دو پہیوں والی سواری ہے اس کو ذرا سا کچھ چیز ٹچ کرے تو بندہ گیا لیکن اللہ حدایت دے برحال میں جب ایکسیڈنٹ کو دیکھ سکتی ہونا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے ذہن پر یہ کچھ دن بڑا سوار ہے تو وہ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے اللہ ہر ماں باپ کے بچے سلامت ہوں اور اپنے بچوں کا کبھی کوئی دکھ اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو نہ دکھائے کیونکہ اولاد سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے ماں باپ تو ہمیشہ ہی سب کچھ اپنی اولاد کے لئے کرتے رہتے ہیں بس اللہ سب کی اولاد کو نیک کرے لائک کرے بس یہ آپ کہیں کیا یہ لے کے بیٹھ گئی ہیں لیکن یہ بھی ایک مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک ضروری ٹاپک ہے کیونکہ زندگی کا حصہ ہے یہ بھی بس ہم لوگ بس گھر کی طرف رمان دھوائیں بس اب گھر پہنچیں گے انشاءاللہ بس یہ آج اصل میں میں بلکل فری ہوں گاڑی عبداللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں بس آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں بس شیئرنگ کر رہی ہوں آج بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی آپ سب لوگوں نے اسے دیکھنا ہے اور اسے ٹرائی بھی کرنے اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ نے سب نے ضرور اس پر مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور اسے شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ہم لوگ ایک منزل تک پہنچیں گے ہوگا یہ سب کچھ آپ کی آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ کے ساتھ ٹھیک ہے اور جہاں جہاں میرا یہ میری ویڈیو جہاں جہاں دیکھی جاتی ہے سب کو میرا سلام اللہ حافظ سب اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور آپ سب بھی اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کے بچوں کو نیک کرے لائک کرے انشاءاللہ اب آپ کو میں ملوں گی آگے